ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کو نقصان پہنچانے والے امور یعنی وہ کون سے کام ایسے ہیں کون سے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا پھر مکرو ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات اس زمن میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان جان بوچ کر اپنے حلق سے سمک تک لے جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی خرابی کا یا روزے کے نقصان کا سبب بنتی ہیں ان میں مثلا کان اور ناک میں اس طرح دواء ڈالنا کہ اس کا اثر حلق سے بیچے تک چلا جائے یا وہ دواء کان اور ناک کے راستے سے حلق کو پار کرتی ہی میدے تک پہنچ جائے یعنی ایک چیز آپ نے کھائی نہیں لیکن ناک کے راستے وہ وہی عمل کر رہی ہے جو ہوں کے راستے کوئی چیز میدے میں داخل کرنے سے ہوتی ہے لیکن اگر کوئی دواء حلق تک نہیں پہنچتی یا کوئی چیز آپ کان میں ڈالتے ہیں اور وہ حلق تک نہیں جاتی یا حلق سے میدے تک نہیں جاتی تو اس میں حرش نہیں ہے حضرت حیثم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دواء ڈال لینے میں حرش نہیں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے یعنی بعض دوائیں سکھ ہوتی ہیں یا صرف ظاہری حصے پر لگائی جاتی ہیں یا شروع کے حصے میں ہی لگائی جاتی ہیں تو اس سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوچ کر پہ کرتا ہے مثلاً حلق میں انگلی ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کر تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود پہ آئے اس پر قضا نہیں ہے البتہ جو روزہ دار قفضن قیل آئے یعنی جان بوچ کر قیل آئے وہ قضا روزے رکھے اسی طرح کلی کرتے ہوئے اگر حلق میں پانی چلا جاتا ہے اور حلق سے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے حضرت لقیت بن صبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے آپ نے فرمایا وضو پورا کرو انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پانی حلق سے میدے میں پہنچ جائے گا اسی طرح کوئی ایسی چیز انسان نگل لے جو عادتاً کھائی تو نہیں جاتی لیکن نگل کر میدے تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً کسی قسم کی کوئی لکڑی یا لوہے کا کوئی ٹکڑا یا کوئی کچھا دانا وغیرہ یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر کھانے کے لئے استعمال نہیں ہوتی لیکن انسان ان کو حلق تک لے جاتا ہے اور وہاں سے میدے تک وہ پہنچ جاتی ہیں تو ایسی چیزیں بھی روزہ کو فاست کر دیتی اسی طرح باز وقت انسان اگر گھون کر کچھ کھا کی لیتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھے کہ اب روزہ تو ختم ہی ہو گیا اور پھر جان بوجھ کے کچھ ساتھ شامل کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی صرف گھون کر کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹ گا لیکن کچھ گھون کر کھایا ہو اور کچھ اور ساتھ شامل کر لیا جائے تو اس سے روزہ کا نقصان ہو جاتا ہے پھر اسی طرح دن باقی ہو اور انسان یہ سمجھے کہ شاید سورج غروب ہو چکا ہے اور کچھ کھا لے یا کوئی اور آواز سن رہا ہو اور اسے شبہ یہ ہو کہ شاید مغلب کی آزام ہو رہی ہے اور اس طرح وہ کچھ کھا لے اور یہ خواہ پانچ منٹ پہلے بھی اتحار کے ہو تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے اس روزے کی بھی قضاء دینا ہوگی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جب روزہ ٹوپتا ہے تو وہ روزہ جو جان گوچ کے توڑا جاتا ہے بغیر کسی عذر کے اس میں صرف قضاء ہی نہیں اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے ایک غلام آزاد کرنا اور اگر غلام نہ ہو تو ساٹھ روزے متواتر رکھنا کے بیچ میں ناغہ نہ ہو اور اگر پھر ناغہ کر دیا تو شروع سے پھر ساٹھ روزے رکھنا ہوگے یعنی ابتدا سے اسے پھر شروع کرنا ہوگے اور پورے ساٹھ کرنا ہوگے اور اگر کسی شخص میں یہ استطاعت نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو بفت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو یہ جان گوچ کر سوڑنے والے روزے کا کفارہ ہوگا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن مقرور ضرور ہو جاتا ہے ان میں خاص طور پر ایسے آمال جن کا تعلق اخلاق سے ہے مثلا جھوٹ اور غیبت حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پی نہ چھوڑ دے روزہ میں لڑنا جھگڑنا گالی دینا خواہو کسی انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو ایسی تمام چیزوں سے بھی روزہ مکروح ہو جاتا ہے اور روزہ اپنا عجل و ثواب کھو بیٹھتا ہے اس سلسلے میں حضرت ابو حرارہ ہی کی روایت ہے ابی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بہودہ اور فہش کاموں سے رکنے کا نام ہے یعنی روزے کی اصل روح صرف کھانے پینے کا پرہیز نہیں بلکہ بہودہ گفتگو سے پرہیز ہے غلط کاموں سے بچنا ہے لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی دنوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے یعنی رڑائی جھگڑا کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں اگر کہ اس بات کا احتمام رمضان میں بطور خاص کرنا چاہیے لیکن عام دنوں میں بھی اہل ایمان کی صفت قرآن پاک مجھے بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جب کچھ لوگ ان سے جہالت برکتے ہیں جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہو تم پر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ روزے میں اصل تربیت جسیس کی مقصود ہے وہ انسان کا اخلاق اور کردار ہے اور جہاں تک کھانے پی لے اور چھڑانے کا تعلق ہے تو اس سے بھی اصل غرض یہی ہے کہ انسان کو ایک تربیت دی جا سکے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر بلا ضرورت کیا جائے تو اس سے بھی روزہ مقروح ہوتا ہے مثلا کوئی نمک وغیرہ چکر یا کوئی بھی چیز چکر سوک دینا جبکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو اس کے ساتھ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مقروح ہوتا ہے لیکن عام طور پر لوگوں کے دل میں بار بار سوال اٹھتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ عمل ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز مسواق ہے مسواق کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور مقروح بھی نہیں ہوتا ایک حدیث میں آتا ہے انا عامر بن ربی آتا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا اُحْفِي اَوْ اَعُدْ حضرت عامر بن ربیہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواق کرتے دیکھا کہ جن نہیں سکتا اس سے ایک اور خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ روزہ کی حالت میں بطور خاص اپنے موں کی صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ سے موں میں ایک خاص بسام پیدا ہوتی ہے جو بعض وقت دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتی ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی مسواق کا بہت احتمام کرتے لیکن روزہ میں بطور خاص اسی طرح آنکھوں میں سرما ڈالنے سے یا سر میں تیل لگانے سے بھی روزے پہ کچھ اثر نہیں پڑتا قَالَ ابْنُ مَسْعُدٍ اِذَا كَانَ فَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلْيُسْبَحْ ذَهِيْنًا مترجلًا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب سننے سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگی کر لینا چاہیے یعنی اپنی حالت سوار کر رکھنا چاہیے اسی طرح خوشبو سننے سے کوئی پرفیوم وغیرہ سننے سے یا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گرمی پیاس اور موسم کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی شخص بار بار نہ آتا ہے یا سر پر پانی ڈالتا ہے تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا حضرت ابو بکو بن عبدالرحمن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی جو ہے وہ ہمارے ہاں کی گرمی سے بہت شدید ہوتی ہے اور گرمیوں کے روزے کافی سخت ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر انسان اپنے روزے کی شدت میں کمی کے لیے کچھ پانی کا استعمال کرتا ہے جو حلق کے اندر نہیں جاتا نہیں اترتا تو حرج نہیں اسی طرح اگر انجیکشن لگوانا پڑے جس میں دوا ہو اور وہ دوا سکمت تک نہ جائے تو اس میں بھی حرج نہیں جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا کھلایا ہے اسی طرح اگر حلق میں بے سیار دوا یا گرد و گبار یا مکھی وغیرہ چلی جائے جس میں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو تو اس سے بھی روزے سے اثر نہیں پڑتا اسی طرح کان میں نہ ہاتھوں میں پانی چلا جائے اور انسان کا کوئی ارادہ نہ ہو اس پانی کے اندر ڈالنے کا اور کس کا ارادہ ہو سکتا ہے کان میں پانی ڈالنے کا سوائے کسی نہ سمجھ کے تو ایسی صورت میں بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر خود بخود کہے آ جائے تو اس میں بھی حرج نہیں اسی طرح دامتوں سے اگر خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے تو بھی روزے میں خلل نہیں آتا اسی طرح اگر کوئشہ غسل کی ضرورت رکھتا ہے لیکن پہلے سہری کھا لیتا ہے اور بعد میں نہ آتا ہے تو بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا انسان کے موں میں جلواب دہن ہے اگر وہ حلق سے میرے تک چلا جائے تو اس سے بھی روزے کو نقصان نہیں ہوتا پچھنے لگوانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کچھ یوں پتا چلتا ہے مخاری کی روایت حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے اور پچھنے کیا ہوتے ہیں کہ علاج کے طور پر سوئی سے یا بلیڈ سے یا اس طرح سے جسم کے حصے کا کچھ خون نکالا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دندہ خون ہوتا ہے اور اس کے نکالنے سے صحت ہوتی ہے تو ایسے عمل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح اگر کوئی شخص بلڈ دنیک کرنا چاہتا ہے کسی امرجنسی کی صورت میں اور اس کے لئے جسم میں نیڈل ڈالنے کی ضرورت ہے تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا بہرحال یہ کچھ امور تھے جو روزے کی صحت سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق دے کہ واقعی ہمارے روزے اور باقی عبادات اس کے ہاں مقبول ہوں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ